امران خان کی پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی اشاد بھٹی کو جولائی دوہزار تیس میں امران خان نے کیا کہا تھا سینئر صحافی نے سب بتا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ سائیفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے فیصلوں کا امران خان اور شاہ محمود قریشی سمیت سب کو پہلے سے پتا تھا یہ بھی پتا تھا کہ سزا ہوگی اور یہ بھی پتا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہوگی اشاد بھٹی نے کہا کہ امران خان سے جولائی دوہزار تیس کو زمان پارک میں میری ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں امران خان نے کہا تھا کہ جب الیکشن ہو رہے ہوں گے تب میں جیل میں ہوں گا مجھے سزا ہو چکی ہوگی میں نا اہل ہو چکا ہوں گا نواز شریف واپس آ چکا ہوگا اس کی سزائیں ختم ہو چکی ہوگی اس کی نا اہلی ختم ہو چکی ہوگی اشاد بھٹی نے کہا میں نے امران خان سے پوچھا آپ کو یہ سب کیسے شور ہے تو امران خان نے جواب دیا کہ یہی تو اس سپر ڈوپر لارڈلے کی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہی تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کر شاہ محمود قریشی فیصلے سے ایک دن پہلے پوری عدالت کو بتا رہے تھے کہ ہمیں سائفر کیس میں سات سال سے زیادہ سزا ہوگی اشاد بھٹی نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ پچھلے سوا سال سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف تب واپس آئیں گے جب جسس بندیال جائیں گے تو میں پروگرام کے وقفے میں ان سے پوچھتا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے پلروں سے آپ کی کیا مراد ہے تو وہ کہتے تھے جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف جیل میں تھا جس طرح اس کو سزا ہو چکی تھی جس طرح وہ نا اہل تھا اسی طرح عمران خان جیل میں ہوگا اسے سزا ہوگی اور عمران خان نا اہل ہوگا الیکشن سے پہلے تو میں ان پر ہنستا تھا اور آج وہ ہنس ہنس کر مجھے میسج کر رہے تھے کہ ہن تھنڈ پہ گئی ہے میں نے کہا جی پہ گئی ہے